اوباما اس کو خاص طور پر انوائٹ کرتا ہے وائٹ ہاؤس میں از ایڈسٹنگوشڈ موسلم ہلو ایبریوان پاکستان کی زرخے زمین نے بہت سے ایسے فنکار پیدا کیے ہیں جنہوں نے فن کی دنیا میں بہت نام کمایا ہے انہی میں شامل ہے نعیم اور یاسمین طاہر جو کہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے دونوں نے اپنی ساری زندگی فن کے نام کر دی اور اب ان کی نئی نسل ماں باپ کا نام اور روشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے فاران طاہر کو پاکستان میں شاید اتنے لوگ نہ جانتے ہوں لیکن ہالی ووڈ میں یہ ایک بہت بڑا نام بن چکا ہے آئرن مین، سٹار ٹریک جیسے فلمز نے انہوں نے بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کیے ہیں ویسے تو کئی پاکستانی ایکٹرز ہالی ووڈ میں کام کر چکے ہیں لیکن جو اچیومنٹس فاران نے حاصل کی وہ اس سے پہلے کسی اور کو نہ مل سکیں اب تک ہالی ووڈ میں ہی 180 سے زیادہ فلمز، ڈراماز اور تھیٹر پلیس کر چکے ہیں اور ریسنٹلی فاران کو آئی آر اینی اوارڈز کے لیے نامینٹ کیا گیا ہے اور یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئی آر اینی کو تھیٹر کے موسٹ پریسٹیجیوس اوارڈز مانا جاتا ہے فاران کی اس کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہے ان کے فادر نائم تاہر نائم صاحب فاران کی نومینیشن واقعی بہت وقر کی بات ہے آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ آپ کو معلومی ہے کہ یہ بڑا اہم اوارڈز سٹیج ایکٹرز کے لیے تو اس کو ریچرڈ تھرڈ کی رول پہ ہوئی ہے ریچرڈ تھرڈ شیخسپیر کا بہت چیلنجنگ رول ہے اس سے پہلے وہ اتھیلو بھی کر چکے ہیں اور میں نے یہ ریچرڈ تھرڈ تو نہیں دیکھا میں اکثر جب فاران کا سٹیج کا پلے امریکا میں ہو رہا ہوتا ہے تو میں ہیہاں سے فلائے کر کے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں چنانچہ اتھیلو میں نے دو دفاہ دیکھا اسی طرح اس کا ایک جو رول مجھے آف راڈ بے ایک بڑا ہی امیزنگ رول تھا وچھ وز اریپین نائٹس پلے کا نام تھا اور وہاں موسیکل جس میں موسیک اور ڈانس پہ بیس تھا وہ پلے میں فاران کی جو رینج آف پرفارمنس ہے کہاں وہ اتھیلو کر رہا ہے کہاں وہ ریچرڈ کر رہا ہے کہاں وہ موسیکل ڈانس کا شو کر رہا ہے اب ماشاءاللہ فاران آپ کو معلوم ہے کہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ اوبامہ اس کو خاص طور پر انوائٹ کرتا ہے وائٹ ہاؤس میں از ایڈسٹنگوشڈ مسلم ایڈسٹنگوشڈ ایکٹر اور اپنے فیملی کو بھیجتا ہے اتھیلو دیکھنے کے لیے بار بار یعنی اس کے بعد جو ان کے ہاں ریٹنگز ہوتی ہیں اس میں پہلے جو ہائیسٹ ریٹنگ میں مسلمان پاپلر مسلمان تھا وہ محمد علی قلے محمد علی قلے کے بعد یہ فاران جو ہے اب نمبر ون موسٹ پاپلر اور موسٹ ڈسٹنگوشڈ مسلم ان امریکہ ہے تو میں ایک باپ کے طور پر ظاہر ہے کہ بہت خوش ہوتا ہوں اور خوشی سے اور اتبینان سے میں ایک ذرا یقیناً ایزے فادر یہ آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہے لیکن فاران بینکنگ کرتے کرتے ایکٹر کیسے بن گئے یونیورسٹی آف برکلے ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے بھٹو نے بھی کیا تھا تو اس نے برکلے سے جا کے ایکنومکس میں ڈگری لے لی کے بعد لاکہ اس نے ڈگری میرے خدم میں پیش کی کہ اببا یہ ڈگری آپ کا حکم تھا میں نے حاصل کر لی ہے لیکن میں یہ کام نہیں کرنے والا آپ کے خوشی کے لیے میں نے ڈگری حاصل کی ہے تو میں نے کہا تم کیا کرو گے کہیں کہ اببا میں وہی کروں گا جو آپ کرتے رہے ہیں مجھے ہاورڈ نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور ہاورڈ نے ایک فیلوشپ دے دیا ہے پہلے میں وہاں گریجوئٹ کروں گا تھیئٹر آرٹس میں اور اس کے بعد انہوں نے مجھے آفر کر دیا ہے کہ تم وہاں پڑھاؤ گے ظاہر ہے فاران نے اتنا وہ بند و بس پکا کیا ہوا تھا کہ میرے لینکار کی گنجائش نہیں تھی میں نے اس کو سینے سے لگایا اور میں نے کہا کہ بیسٹ او لائک تو پھر فاران کو بہت کام ملا جیسے آئرن مین میں ملا مشہور کاریکٹر تھا چھوٹا تھا لیکن بہت امپورٹنٹ کاریکٹر تھا آپ نے اس کی ریسنٹ ایک فلم دیکھی ہوگی اسکیپ پلان اس میں اس کا بڑا اہم کردار تھا پہلی فلم اس کو ڈیزنی کے ملی تھی جنگل بک وہ اس میں اچھا اس کو رول ملا تھا ایک اس کی فلم بنی جن پھر نیٹ فلکس پہ اب تو ماشاءاللہ وہ چنتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے نائم صاحب یقیناً آپ کی طرح ہمیں بھی فاران کے اچیبمنٹس پر بہت وقت ہے and we wish him more success in his life that's it for now stay connected for more entertainment news